میرے خالے ایک ایک کر کے جو حکومتی اس میں ٹیکنیکل نکات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تو سنیتاہت کاؤنسل کی انشستیں تھیں وہ آپ کو کیسے مل سکتی ہیں آپ تو نہ اس میں فریق تھے اگر ملتی تو سنیتاہت کاؤنسل کو ملتی ہیں تو جو ریلیف آپ کا بنتا بھی نہیں تھا ادالت نے آپ کو دے دیا نہیں بنتا تھا تو دیا جو اتراز کیا گیا ہے آزم تارٹ صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ یہ ریلیف مانگا نہیں گیا تھا دیکھیں یہ بڑا ایک مستحکم اصول ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے آئین کاٹ کل ایک سو ستاسی یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کمپلیٹ جسٹس کرنا ہے یعنی کہ مکمل انصاف کرنا ہے جب سپریم کورٹ کے سامنے واقعات آ جائیں قانون آ جائے آئین آ جائے تو سپریم کورٹ اس لیے اپنے ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھتی اپنے زبان اپنی بند نہیں کرتی کہ کسی نے یہ استعداء نہیں کی تھی یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرے دیکھیں اس میں اصل معاملہ تو پاکستان کے عوام کا ہے اس میں اصل فریق تو پاکستان کے عوام ہیں انہوں نے کس کو ووٹ دیا یہ بار بار سپریم کورٹ نے سوال پوچھا سر تحریک انصاف کو ووٹ دیا لیکن تحریک انصاف نے جا کے وہ نشستیں مانگی نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو قانونی سٹرڈیجی میں سکم نہیں ہے نہیں سکم ہے دیکھیں جب تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد ڈیکلیئر کر دیا گیا اور تین دن میں انہوں نے سنی اتحاد کانسل میں شمولیت اختیار کر لی تو ایک قانونی صورتحال تو بظاہر یہی تھی کہ اب سنی اتحاد کانسل سیٹیں مانگیں سپریم کورٹ نے اس بات کو دیکھا انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس بات نتیجے پہ پہنچے کہ پی ٹی آئے کے امیدواروں کا کامیاب امیدواروں کا سنی اتحاد کانسل کو جوائن کرنا صرف اس لیے ہوا کہ تیرہ جنوری کا فیصلہ آیا اور پھر اس کی ایک تشریح ہے جو الیکشن کمیشن نے کی لہذا انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ایک بنیاد غلط تھی اس لیے جو حقیقت ہے پاکستان کے عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے ہم اس پارٹی کو ہی مانیں گے اور اگر ان لوگوں نے ان امیدواروں نے اپنے نامینیشن پیپر میں لکھا تھا کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں تو ان کو ہم تحریک انصاف کا ہی جیتا ہوا امیدوار مانیں گے یہ تمام جو ایک کنفیوزن پیدا ہو گئی تھی آپ کہہ لیجی ایک غبار پیدا ہو گیا تھا تیرہ جنوری کے فیصلے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی وجہ سے جن کے خلاف میں گیا بھی میں نے خود بزاتے خود الیکشن کمیشن میں درخواست دی میں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹایا کہ بلہ چھن جانے کے باوجود ہم پی ٹی آئے کے امیدوار ہیں اور یہ بات میں نے سپریم کورٹ کو بتائی دے کہ سپریم کورٹ کے سامنے میک اول شوزب کی طرف سے پیش ہوا جو پی ٹی آئے کی ویمنز ونگ کی صدر ہیں اور امیدوار تھی پی ٹی آئے کی جانب سے جو لسٹیں داخل کی گئی تھی مخصوص نشستوں کی اس میں ان کا نام شامل تھا ساتھ ہی میں نے پی ٹی آئے کی جانب سے بھی ایک درخواست دی تھی تمام واقعات عدالت کے سامنے رکھ دیئے تھے اور عدالت سے یہ استعداء کی تھی میں نے کہ جو آپ سمجھتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق صحیح فیصلہ ہے وہ کیجئے میری آخری دن بحیث ہی یہ تھی کیا آپ نہ پلیڈنگز سے باؤنڈ ہیں یعنی کہ کیا کسی نے مانگا کیا استعداء کی وہ آپ کا ہاتھ نہیں روکتی یہ بات اسی طرح جو کسی وکیل کی بحیث ہے وہ بھی آپ کا ہاتھ نہیں روکتی آپ نے آئین اور قانون کا اطلاق کرانا ہے اور انہوں نے وہی کیا انہوں نے پاکستان کے عوام کی جو آواز تھی جو رائے تھی جو ووٹ تھا اس کو آج وقت دی لیکن اس میں ایک اور ٹیکنیکل اتراز اس کو بہت سارے لوگ اس ججمنٹ کو سکسی 3A پرو میکس بھی کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جب آئین میں تین دن کی آپ کو کنجائج دی گئے اس کو پندرہ دن تک ہم کیسے کر سکتے ہیں اور کچھ لوگوں نے اگر ایک پارٹی کے ساتھ افیلیشن دکھا دی سنیت دہات کاؤنسل سات مہینے بعد ان کو دوبارہ ریکنفگر کیسے کر سکتے ہیں کیا یہ کانسٹیچوشن کو ری رائٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے نہیں دیکھیں ہوا یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل سترہ کو نظر انداز کیا گیا تیرہ جنوری کو تیرہ جنوری کا جو فیصلہ ہے تاریخ میں اس پہ بہت آنے والے دنوں میں بات ہوگی ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ ملکل کہیں بیٹھ جائے گا اور ہم اس کی بات نہیں کریں گے وہ فیصلہ اپنی جگہ کھڑا ہے اس فیصلے میں آئین کے آرٹیکل سترہ کا اطلاق نہیں کیا گیا اس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کی اپنی تعبیر کی اور ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی جس سے جمہوریت پر ایک حملہ ہوا جو پاکستان کے عوام کی رائے تھی اس رائے کو آپ نے ختم کر دیا اور آپ نے کہا نہیں یہ سب تو آزاد ہیں یہ پاکستان کے عوام نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ آزاد ہیں انہوں نے تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا عمران خان کی تصویر لگا کر ہم نے الیکشن لڑا پی ٹی آئی لکھ کر ہم نے الیکشن لڑا اپنے بینر پہ اپنے بوسٹرز پہ تو یہ حقیقت جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے اور جو غلطی پیدا ہوئی تھی جو یہ غبار پیدا ہوا تھا سترہ جنوری کے فیصلے اور اس کے بعد اس کے اطلاق کے نتیجے میں شریعت الیکشن کمیشن نے جو پیدر پہ غلط فیصلے کیے اس سب کو اب سپریم کورٹ کے آٹھ چرچ سائیوان نے کہا کہ سب کو ہم صاف کرتے ہیں اس غبار کو ہم صاف کرتے ہیں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لاتے ہیں دیکھیں ایسا آئندہ کبھی نہیں ہونا چاہیے جو آٹھ فروری کو الیکشن ہوا خدا نہ کرے کہ ایسا الیکشن کبھی دوبارہ ہو جس حالات میں یہ الیکشن ہوا جن حالات میں اور جو آئینی اور قانونی بہران اس سے پہلے پیدا کیا گیا کہ ایک ایک حلقے میں چھے چھے سمبلز پہ ہم الیکشن رڈ رہے تھے قومی اسمبلی کا اور پانچ صوبائی اسمبلی کے اور یہ تمام ایسے حالات تھے جو کسی طرح بھی جمہوریت اور آئین کے مطابق نہیں تھے لیکن قانونی طور پہ یہ ایک یونیک انٹرپیٹیشن ہے لیکن اس لیے ہے کہ تیرہ جنوری کا فیصلہ ایک یونیک فیصلہ ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے کام کیا وہ ایک یونیک اور یونیکلی غلط ایک معاملہ ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ بڑا اصول کیا ہے آئین کا بڑا اصول یہ ہے کہ عوام کی رائے کو فوقیت ملے بڑا اصول یہ ہے کہ کسی پارٹی کو اس کے تناسب سے زیادہ مخصوص نشستیں نہ ملیں یہ دو وہ بڑے اصول ہیں کیونکہ اگر آپ کسی پارٹی کو اس کے تناسب سے زیادہ نشستیں دے دیتی ہیں تو پارلیمان جو ہے وہ انرپریزنٹیو ہو جاتی ہے وہ ایک جمہوری ادارہ نہیں رہتا